اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ بخیر ہوئے ناظرین اکرام آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک مسلمان کی عزت اللہ کے یہاں کتنی زیادہ ہے اور اس کی عبر و ریزی کرنا کتنا بڑا جرم ہے آپ کو حیرانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اتنے سخت ہیں یہ کہا ہے کہ خوب غورت زلو مسلمان کی عبر و ریزی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ سخت ہے اور اس کی بہت سخت و بہت ساری وعیدیں بہت سخت وعیدیں اس سلسلے میں نازل ہوئی کہ مسلمان کی عبر و ریزی یہ بدترین سود ہے بدترین سود سود کے بہت سارے درجہ ہیں سود کا سف سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی امہ کے ساتھ زنا کرے یہ سود کا سف سے کم درجہ ہے اور سود کا آلہ درجہ یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کی عبر و ریزی کریں یہ سود کا آلہ درجہ ہے بغیر حق کے ناحق کسی مسلمان کی عبر و ریزی کرنا یہ بدترین سود ہے اور ایک مسلمان کی اہمیت کسی مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے اور مؤمن کی عبر و ریزی یہ بڑا گناہ ہے میری ایک حدیث کے مطابق حدیث میں ہے کہ میری امت جب ایک دوسرے کو گالیہ دینے لگے گی جو اس وقت عام ہو رہی ہے عبر و ریزی کرنے لگے گی گالیہ دینے لگے گی تو وہ سقطت من عین اللہ تو سب سے پہلے وہ اللہ کی نظروں سے گر جائے گی تو اس لیے جو لگزشیں ہوتی ہیں ساتھ میں رہتے ہوئے لگزشیں ہوتی ہیں یا کسی سے کوئی کوتائی ہوتی ہے تو اسلح کی فکر تو کی جائے لیکن کفی کی عبر و ریزی کی فکر بلکل نہ کی جائے کسی کی عزت اتارنے کی فکر بلکل نہ کی جائے اگر آپ کسی مسلمان کی عزت اتارنے کے در پہ ہوتے ہیں تو یہ آپ سخت ترین وعید کا شکار ہوں گے اور یہ بہت بڑا جرم ہے اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے کسی کی عزت اور عبرو نہ تار تار کی جائے اس کی حفاظت کی جائے البتہ اگر کسی سے غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح ضرور کی جائے اور عمدہ طریقے سے اس کی اصلاح کی جائے اور کی جانی چاہیے ہمیں امید ہے کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا صدقہ جاریے سمجھ کر اس کو آگے بیجئے اور ہمارے چنل کے سبسکرائب کریں تاکہ دینی محلومات آپ پر پوچھیں